اور گلاب اپنی خوبصورتی اور خوشبو کے باعث پھولوں کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس بادشاہ کو بونے والے کاشتکار، برتی مہنگائی اور پانی کی قلت کے باعث ان دنوں شدید مشکلات کا شکار ہیں ٹھٹا سے دیکھئے سید نزاکت علی کی ائرپورٹ محبت کی علامت پھولوں کا بادشاہ سرخ گلاب جتنا خوبصورت یہ پھول ہے ٹھٹا میں ان دنوں اتنی ہی مشکل اس کی کاشت بھی بن گئی ہے پاکستان کے لئے دیگر ملکوں میں بھی یہ ہماری فروکت ہوتی ہے تمام اچھی طریقے سے فیلے روزکار ہوتا تھا ابھی مہنگائی ہو گئی ہے بہت ٹھٹا جو ان کا عابل ہے بھی تو ڈبل پڑ گیا اگر ان کا کہتے ہیں تو گھر کا کچھا نہیں ہو رہا ٹھٹا میں گلاب کی کاشت وسید بیمانے پر ہوتی ہے اور یہاں یہ تجارت کا اہم ذریعہ ہے لیکن بدل دام آسم پانی کی قلت اور قیمتوں میں کمی کے باعث گلاب کی کاشت آپ مرچھانے لگی ہے ہمارے یہاں پھولوں کی کاشتگاری بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارے پھولوں کے جو فصل ہیں اس میں بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارا گلاب یہاں کا مشہور ہے پورے پاکستان میں پی جاتا ہے ہم بیجتے ہیں اور بیچ وغیرہ کی مہنگائی کی حساب سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے پانی کی قلت بھی ہے موسم بدلنے کے ساتھ ہی پھولوں کا بادشاہ قیمت کے لحاظ سے تو بے توقیر ہو گیا ہے لیکن گلاب بیر گلاب ہے اس کے حسن خوشبو کو کوئی مان نہیں کر سکتا اور بولیٹن سے فیل وقت